آپ دیکھ رہے ہیں اسکی ٹی وی دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے اور جو جو وقت گزر رہا ہے تو اس دنیا کے حالات ہم سب بہت تیزی سے تبدیل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس زمانے کا متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ان کے حکمارانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آ جائیں گی اور امت اس وقت سخت امتحان میں مبتلا ہوگی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وسی زمین ان کے لیے تنگ کر دی جائے گی دوستو اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر آج ہم اپنے ارد گرد کے ممالک بلکہ خود اپنے ہی ملک پر نظر ڈالیں تو کیا آج مسلمانوں پر زمین تنگ نہیں کر دی گئی اور آج دین کی بات کرنا ایسا ہو گیا ہے جیسے کسی نے ہتیلی پر انگارہ اٹھا لیا ہو اور آج مسلمان ممالک کے حکمارانوں سمیت دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہو چکا ہے اور مسلمان ممالک میں بھی دین اور حق کی بات کرنے پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دوستو آج پاکستان میں دین کے خلاف ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ مجھے پاکستان کو ایک اسلامی ملک کہتے ہوئے بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ کوئی طاقت ہے جو پاکستان کو ایک سیکلر، لبرل اور دجالی ملک بنانا چاہتی ہے جیسے کہ انڈیا اور ویسٹرن ممالک میں مسلمانوں کے خلاف اقدام ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال پاکستانی میڈیا انڈسٹری کا ایک کمال شاہکار ڈراما یا ویب سیریز جس کا نام برزخ ہے جو کہ انڈیا میں ریلیز ہوا ہے جبکہ اس کی کاس، پروڈکشن، ڈائریکشن سب پاکستان میں ہوئی ہے اور پاکستانی میڈیا انڈسٹری کے لوگ شیطانی، دجالی، الومیناتی تنظیموں کو خوش کرنے کے چکر میں یہ بھی بھول گئے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کیا مو دکھائیں گے ڈراما سیریل برزخ ایسا لگتا ہے کہ اس ڈریکٹر نے قرآن میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہیں نا ان کی ایک لسٹ بنائی جن سے اللہ تعالی کو نفلت ہے اور اس پر ایک ڈراما بنا دیا فور ایکزامپل آپ دیکھیں زنا یا پری مارٹل سیکس کو گلامرائز کرنا فہاشی پھیلانا چائلڈ رومنگ یا بچوں کی سیکشوال ذہن سازی کرنا الگی بی ٹی کیو یا قوملوت کو نوملائز کرانا اور جادو ٹونا یہ سب کچھ آپ کو برزخ میں ملے گا ویل ڈان ٹیم برزخ ہاو ڈیو فیل ہاو ڈیو فیل کہ یہ پاکستانی ڈراما ہے اور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا دل توڑ کے آپ لوگوں نے کچھ کروڑوں کے لیے یہ ڈراما بنایا ہے ہاو ڈیو فیل کہ کروڑوں بچے جو یہ ڈراما دیکھیں گے ان کے دماغ میں آپ پہ ایک سیٹ پلان کر دیا ہے کہ قوملوت کول چیز ہے ہاو ڈیو فیلپوں میں جب انٹمیٹ سینز بھی ہوتے ہیں ہاو ڈراما دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو کوٹ میں بھی دیکھیں گے اور اس کے خلاف ہر فورم بے آواز بھی اٹھائیں گے کیونکہ اس ڈرام برزخ میں ہر وہ شیطانی کام دکھایا گیا ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قوموں کی قومیں بستیوں کی بستیاں اپنے عذاب سے تباہ و برباد فرما دی اور آج یہ برزخ جو مرنے کے بعد انسانوں کا آخرت سے پہلے ایک انتظار کا مقام ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے اور اس مقدس مقام کا نام کس طرح سے شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا نہ کہ برزخ کا نام استعمال کیا گیا بلکہ اس نام کے اندر انہوں نے فری میسن علومیناتی کا سمبل شامل کر کے دجالی اور شیطانی طاقتوں کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ سر وی آر ریڈی ہر وہ غلیز کام کرنے کے لیے پاکستان تیار ہے کہ جو آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں اور وہ کام کے جن کاموں سے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے اپنی امت کو منع فرمایا مگر جو لوگ بھی گناہ اور شیطانی کاموں کو عام کرنے میں لگ چکے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سور نور کی آیت نمبر انیس میں یوں ارشاد فرماتا ہے اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی تعمت و بدکاری کی خبر پھیلے ان کو آخرت میں درد دینے والا عذاب ہوگا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے دوستو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے لوگوں کے لیے اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا دیا ہے مگر دوستو آج اگر کوئی مسلمان حق اور سچ کی بات حکمرانوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے یا ایسے کاموں کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو اس مسلمان کا وہ حال ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بہت سنگین جنم کر دیا ہو کہ جس کی وجہ سے اس شخص کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے اور آج ہم قرب قیامت کے اسی زمانے میں آ چکے ہیں کہ جس زمانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پہ ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آئیں گی یہاں تک کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی زمین تنگ کر دی جائے گی مگر دوستو امید رکھئے اس شیطانی اور دجالی دور کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی میری نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا اور اس کی جد و جہد سے ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی زمین جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھر گئی تھی اسی طرح اس شخص یعنی حضرت امام مادی علیہ السلام کی جد و جہد کے نتیجے میں عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور دوستو آج دیکھئے کہ فی زمانہ دجالی دور ظلمت روح زمین پر چھا چکا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اور اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے والوں پر پوری زوئے زمین پر چاہے پھر وہ مسلمان ملک ہو یا نہیں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور دجال کے پیروکاروں سے جنگ کرنے والوں کو بطور طاقت روکا اور دبایا اور شہید کیا جا رہا ہے اور آج بیت المقدس کے اطراف کے مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم ہو رہا ہے اور درندگی کی تمام حدوں کو پار کر دیا گیا ہے کیونکہ آخری جنگ کا مرکز بیت المقدس ہی ہوگا اور یہ مارکہ شروع ہو چکا ہے اور دوستو اب وہ زمانہ دور نہیں جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ شخص ظہور پذیر ہونے والا ہے جن کے آنے کے بعد روح زمین پر انصاف قائم ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی برکتیں نازل ہوں گی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ آج دجال کے پیروکار دجال کی آمد کے لیے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور حضرت امام مادی علیہ السلام کے ظہور کے منتظر امتی دجالی طاقتوں کا ہر طرح کا ظلم و ستم سہ رہے ہیں چاہے پھر وہ ہمارے ایمان پر حملہ فری میسنٹ ایلومیناتی میڈیا کی ذریعے کر رہے ہیں یا پھر دجال کے ایکسٹریمی زائنس یہود و نصارہ جو مسلمانوں پر زمینی اور معاشی حملے کے ذریعے امت پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے میں لگے پڑے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ یہود و نصارہ کے دجالی اور شیطانی مکروف عریب سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے آمین دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگیئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ